شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رہن والا ہے ناظرین جس طرح ہر فن کا اپنا الگ مقام ہوتا ہے اسی طرح ہر فنکار کی اپنی الگ شہصیت اور مقام ہوتا ہے یہ حقیقت ہے کہ فن پہلوانی کی تاریخ برسگیر پاکوہند کے پہلوانوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی آج کی ہماری ویڈیو فن کچھ جی کے ایک ایسے پہلوان کے مطلق ہے جو کہ پیدا تو مہاراستر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوا مگر اس نے اپنے وقت کے نامی گرامی پہلوانوں کو شکست دیتے ہوئے ایشن گولڈ میڈلسٹ اور ہند کسری کے حتاب بھی حاصل کیے داستان شاہ حضوران کی ساٹھ نمبر گست جو کہ مہاراستر کی شان ایشن گولڈ میڈلسٹ ہند کسری مروتی گیانو ماننے کے مطلق ہے نظری یہ ویڈیو حاصل ہمارے کچھ ویورس کی فرمائز پر بنائی گئی ہے یہ ویڈیو الہاج ببشرے کے بالون استادہ والا نشانی سالکوٹ گولڈ میڈلسٹ بتیجہ انایت پہلوان استادہ والا بہرہ ہند ستارہ ہند مرہوم سالکوٹی کے تام سے بنائی گئی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نیا آنے والے تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو بیجز کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں ناظری مہاراشتر کے مروح پہلوان مروتی مانے 27 دسمبر 1938 کو مہاراشتر کے زلہ سانگلی کے ایک چھوٹے سے گھاؤں کاتھی پیران میں پیدا ہوئے ان کے والد گیانوں مانے کا تعلق ایک غریب کاشتکاری ہاندان سے تھا والد کو پہلوانی کا شوق تھا لیکن وہ ہوت تو پہلوان نہ بن سکے مگر اپنے بیٹے کو پہلوانی کے راستے پر ڈال دیا مروتی مانے نے آٹھ برس کی عمر میں پہلوانی شروع کی اور اپنی ابتدائی تربیت اپنے والد سے حاصل کی معاشی حالات تنگ ہونے کے باوجود ان کے باپو نے اپنے بیٹے مروتی مانے پر حاصل توجہ دی اور پہلوانی کے لئے اچھی غزا کا بندبست کرتے رہے بعد میں گیانوں مانے نے اپنے بیٹے مروتی مانے کو استاد بابو رائے اور راو صاحب کی شگردی میں دے دیا بابو راو اور راو صاحب نے اپنا سارا فن اپنے شگرد مروتی مانے کو منتقل کرنا شروع کر دیا اور جلد ہی مروتی مانے کا شمار مہار آسٹر کے اچھے کشتی گیروں میں ہونے لگا پانچ فٹ نو اچ قد اور شاندہ لڑت کے مہر مروتی مانے اپنے ریسلنگ کے جنوں میں روزانہ تقریباً دا سے بارہ گھنٹے تک زور کرتے پانچ کلو دود پھل ایک کلو مکھن آدھا کلو دیسی گی آدھا کلو گوشت ایک درجن کیلے اور چھے کلو میٹر بھاگنا ان کا روز کا معمول تھا اپنی پہلی کشتی میں چوبی جلائے نانٹی فٹی ایٹ کو کرولی کے انہا پٹولے کو شکست دی اس کے بعد مہار آسٹر کیسری بگوان مورے لکشمن کاکتی ناتھا پار گاؤنکر بھیم پہلوان ہند کیسری حضرت پٹیل اور شاہو پورید جیسے پہلوانوں کو شکست دی تو پورے مہار آسٹر میں مروتی مانے کے فن کی دھوم مچ گئی اکھاڑے کی کشتی کے ساتھ ساتھ انہوں نے علمپک سٹائل گدے پہ لڑی جانے والی میٹ ریسلنگ میں بھی حصہ لیا اوریشن گیمز جکارتہ انڈونیشیا کے لیے اوڑیسا میں منقت ہونے والی ٹرائل کشتیوں میں کولاپور کے مشہور پہلوان محمد حنیف کو باونمنٹ کی کشتی کے بعد گسہ داؤ لگا کر چت کیا اس جیت نے مروتی مانے کے لیے بینلو قومی پہلوان بننے کا راستہ کھول دیا اور سن 1962 کو جکارتہ انڈونیشیا میں منقت ہونے والی ایشن گیمز میں مروتی مانے اور گندپت اندولکر نے بھارت کی نمیندگی کرتے ہوئے فری سٹائل ریسلنگ کے ساتھ ساتھ گریکو رومن مقابلوں میں بھی حصہ لیا اور فری سٹائل 97 کلو گرام کٹیگری میں جپان کے ہاروتا کاجی کو ہرا کر گولڈ میڈل حاصل کیا جبکہ دوسرے دن گریکو رومن ریسلنگ میں 97 کلو گرام کٹیگری میں سلور میڈل حاصل کیا جبکہ 1964 کو ٹوکیو میں منقت ہونے والی سمر اولیمپکس میں ان سے بہت توقع توبستہ تھی لیکن قسمہ نے ان کا ساتھ نہ دیا اور فری سٹائل 97 کلو گرام کٹیگری کے پہلے رونڈ میں سیویزر لینڈ کے پیٹر جیزلر اور تیسری رونڈ میں ہنگری کے ایمیرے وکس سے مقابلہ ہارنے کے بعد ایمیٹ سے باہر ہو گئے ناظری ہند کیسری مہردین پہلوان کسی تعرف کے محتاج نہیں ماشتر چندگی رام ویجے کمار بلہ پہلوان دارہ سنگھ فوجی چھوٹا بنتہ سنگھ مروتی وڈار بالو پاٹل چمبہ متنالے اور دادو چوگلے جیسے پہلوانوں سے اس کے یادگار مار کے ہوئے اس میں ہند مہردین کے ساتھ مروتی مانے کی دو زوردار کشتیاں ہوئیں شملہ میں ہونے والی کشتی میں مہردین پہلوان نے مروتی مانے کو چت کیا جبکہ سن 1964 کو ہریانہ کے شہر کرنال میں منقد ہونے والے ہند کیسری دنگل کے فائنل میں مروتی مانے نے 40 منٹ کی کشتی کے بعد مہردین پہلوان کو ملتانی دعو مار کا شکست دی اور ہند کیسری کا عزاس اپنے نام کر لیا بعد میں یہی کشتی مروتی مانے کی شہرت کا باعث بنی اور اس کا نام پورے بھارت میں پھیل گیا 6 مارچ 1965 کو کولہ پور کے ہاس باگ رونڈ میں ایک دنگل منقد ہوا جس میں مہاراشتر جلہ سانگلی کے مشہور پہلوان وشنو سامڑے کے ساتھ مروتی ماننے کی کشتی ہوئی ناظرین وشنو سامڑے مہاراشتر کا ایک فنکار شہزور تھا جو بڑی تیزی سے افک شہزوری پر تلو ہوا اور اپنے فن و طاقت کے ساتھ ساتھ اپنے دلکش اور نرالے انداز کشتی کے وجہ سے مشہور تھا سب کو یقین تھا کہ کشتی کانٹے دار ہوگی لہٰذا کشتی گاہ میں تل دھرنے کے جگہ نہ تھی کولہ پور میں ہونے والے اس کشتی میں منصفی کے فرائس اولمپکس میں کانسی کا میڈل جیتنے والے خشابہ جادب نے ادا کیے دو گھنٹہ پنتالیس منٹ چلنے والی ہون پسینہ کے اس کشتی میں مروتی ماننے نے وشنو سامڑے کو شکست دی اس طرح ہی کشتی کو آج بھی شایقین فنجاد کرتے ہیں جبکہ وشنو سامڑے اس کشتی کو اپنی زندگی کی سب سے بہترین کشتی کہتے تھے اسی عرصہ کے دوران ماسٹر چندگی رام شمالی بھارت کے افسانوی پہلوان کے طور پر اُبھرا بہت سے ٹھیکے دار ان دونوں پہلوانوں کے مبین کشتی کے ہوائش مند تھے ٹھیکے داروں نے بات چلائی اوریشن گولڈ میڈلس مروتی مانے کی پدمہ شریف ماسٹر چندگی رام سے جوڑ ٹھہر گئی 1966 کو بیل گاؤں میں منقد ہونے وال اس دنگل کو دیکھنے کے لیے نہ صرف مہاراستر بلکہ ملک بھر سے شائقین فنجمع ہوئے دونوں پہلوان اپنی طاقت کا ہوں مظاہرہ کرتے رہے ایک داؤ پیش کرتا تو دوسرا اس کا توڑ لوگ جی بر کر لطف اندوس ہوتے رہے مگر کوئی بھی پہلوان برطری حاصل نہ کر سکا لہٰذا ساڑھے تین گھنٹے کی زور آزمائی کے بعد یہ کشتی برابر چڑھا دی گئی 1967 میں ورلڈ ریسلنگ ٹیمپنشم میں سوویت یونین کے عالمی شہرت جافتہ روسی پہلوان ایشن گولڈ میڈلسٹ لیکزینڈر میڈویٹ کے ساتھ کشتی لڑی ناظرین لیکزینڈر میڈویٹ کا شمار اپنے وقت کے بہترین پہلوانوں میں ہوتا تھا جو کا اپنے مددے مقابل آنے والے بیشتر پہلوانوں کو دو منٹ میں پچھاڑ دیتا لیکن مروتی مانے نے ورلڈ ریسلنگ میں ساتھ مرتبہ گولڈ میڈل جیتنے والے لیکزینڈر میڈویٹ کے حلاف گیارہ میڈ کی کشتی لڑی اور سلور میڈل کے حق دار ہوئے ہند کسری حضرت پٹیل کے ساتھ مروتی مانے کی دو کشتیاں ہوئی سان نائٹی سکٹی نائن کو مروتی مانے نے حضرت پٹیل کو صرف نو منٹ میں شکست دی جبکہ دوسری کشتی میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا سان نائٹی سکٹی نائن میں ہی بھارت فوج کے بھیم سنگھ کو چت کیا سان انیس ستر میں پنجاب کی نرمن سنگھ کو گھٹنا رکھ کر چاروں شانے چت کیا نائٹی سیمٹی میں امرہ سر کے بنتا سنگھ کو صرف دو منٹ کے محتسر سے وقت میں شکست دی نائٹی سیمٹی بن میں بمبی دنگل میں بھارت فوج کے وشونات سنگھ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اسی سال باسلنگ کٹ جگی نے مروتی مانے کو ایک ریسلنگ میچ میں شکست دی جب دوبارہ مقابلہ ہوا تو مروتی مانے نے باسلنگ کٹ جگی کو چت کر کے اپنی شکست کا بدلہ لے لیا سان نائٹی سیمٹی ٹو کرست میں کولاپور سادق منجابی کے ساتھ بیالی سمنٹ کی کوشتی کے بعد غالب آگئے ناظرین مروتی مانے نائٹی سیمٹی سے سیمٹی کی دہائی کے مشہور پہلوانوں میں سے ایک تھے جن کی ملک بھر میں مداہوں کی بہت بڑی تعداد تھی مروتی مانے ریٹائرمنٹ کے بعد دو سال آل انڈیا ریسلنگ سیلیکشن کمیٹی کے پریزیڈنٹ بھی رہے ممہ صاحب محول کے مندے کے بعد انہوں نے مہاراستر سٹیٹ ریسلنگ کونسل کی صدارت سنبھالی اور پونے میں کٹراج کے قریب سات اکڑ ارازی پر بین الاقامی میار کے ریسلنگ کمپلیکس کے قیام کا ایک منصوبہ نافذ کیا مروتی مانے ریسلنگ اور سیاست میں ایک ہی سکے کے دو روح تھے سن 96 سے 97 تک زلہ سانگلی کے میمبر رہے مروتی مانے کے قریبی دوست اور ریاست کے سابق وزیریالہ بسن دادا پاٹل کے ساتھ بہت گہرا دوستانہ تھا اور انہی کی بدولت وہ بھارتی راج سبا کے رکن پارلیمنٹ بھی رہے مروتی مانے پچی سال کی عمر میں اپنے گاؤں کاتھی پران کے سرپنج بھی رہے وہ لگاتار پندرہ سال سرپنج کے عہدے پر فائز رہنے والے مروتی مانے کو سیاست کے مدان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے اعتراف کیا کہ اگرچہ انہوں نے ریسلنگ میں تمام چالوں کی مہارت حاصل کر لی ہے لیکن وہ سیاسی تدبیروں میں مہارت حاصل نہیں کر سکے سن 981 کو گورنمنٹ آف مہاراستر ریسلنگ اورگنیزر کی طرف سے شیو چطرپتی سپورٹس آوارڈ سے نوازے گئے اور سن 981 سے 1985 تک مہاراستر سٹیٹ ریسلنگ کونسل کے پریزیڈنٹ بھی رہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنے گاؤں میں ایک تلیمی ادارہ بھی قائم کیا ان کا گھر ہمیشہ پہلوان اور سانگلی کے لوگ استعمال کرتے تھے پچاس سال کی عمر کے بعد بھی مروتی مانے گیارہ سو ڈنٹ بیٹھا کے مارتے جبکہ بڑھاپے میں ٹانگوں کی تکلیف میں مبتلا ہونے کے باوجود انہوں نے ریسلنگ کے بہت سے میچوں میں شرکت کی اور 10 اگست 2005 کو کشتی کے شعبہ میں ان کی شاندار حدمات کے اعتراف میں اس وقت کے صدر ہند اے پی جی عبدالکلام نے مروتی بھاو مانے کو دھیان چند اوارڈ سے نوازا مہاویر کے نام سے جانے جانے والے مروتی بھاو مانے اپنی آخری ایام تک کشتی سے منسلک رہے مگر زندگی کے آخری دن بہت مشکل اور بیماری میں گزارے بھارت کے نام اور شہزوروں کو شکست دے کر فن پہلوانے میں اپنی طاقت کی داگ بٹانے والا یہ شہزور بڑھاپے میں بلڈ کینسر جیسے موزی مرز کا شکار ہو گیا علاج و مالجہ تو ہوتا رہا مگر کینسر جیسا موزی مرز جانے کے لیے نہیں آیا کرتا یہ قبر تک ساتھ دیتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ مرز پھیلتا گیا یہاں تک کہ یہ عظیم شہزور اپنی بیوی اور ایک بیٹی کو چھوڑ کر مراج کے ایک سبتال میں طویل علالت کے بعد ستاہی جولائے دوہزار دس کو بہتر برس کی عمر میں بلڈ کینسر سے جنگ لڑتا ہوا زندگی کی بازی ہار گیا اور مروتی مانے کو ہزار سو گوران کے مجودگی میں ان کے ابائی گاؤں کاتھی پیران میں اگنی کے سپورٹ کر دیا گیا اور اس طرح دیسی کچھ چکہ ایک اور باب ہتم ہوا نہ مکمل کہانی مکمل ہوئی نہ تمام فسانہ تمام ہوا دوستہ یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں ضرور بتائے گا اور اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کریں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ